اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نبس چک کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے ہر انسان خود نبس چک کر کے اپنی بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے نسخہ جات تو عام طور پر اکثر کتابوں میں ملتے ہیں بلکہ یوٹیوب پر بھی ہزاروں نسخے شیئر کیے جاتے ہیں مگر نسخہ کانسا کس مریض کو موافق آئے گا اور کس کو نہیں یہ ایک اہم سوال ہے اس کے لیے نوز کا علم رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے آج میں انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کو تفصیل سے اور بہت آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی اس سے پہلے میں تمام طریقہ بتاؤں ان تمام دوستوں سے اگزاری شیئر کے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام دوست میرا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ بل بٹن کو بھی پریس کر دیتا کہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انڈ تک لازمی دیکھنا تاکہ مکمل آپ کو نبز دیکھنے چک کرنے کی سمجھ آسکے تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف مرد کی سیدھے ہاتھ کی اور عورت کی اُلٹے ہاتھ کی نبز دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی تین انگلیوں سے کلمے کی انگلی اور اس کے برابر کی دو انگلیوں سے مریض کی کلائی کی وہ رگ جو انگوٹھے کی سیدھ میں ہوتی ہے پکڑیں اور دیکھیں کہ نبز کی حرکت کلمے کی انگلی کو محسوس ہوتی ہے یا بیچ کی انگلی کو یا کہ چھنگلی کے برابر والی انگلی کو یا تین انگلیوں پر یکسا عرکت محسوس ہو رہی ہے اب یہاں سب بات سمجھنے کی ہے پیس اگر کلمے کی انگلی کو عرکت زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو بلغمی اور رہی شکایات پر دلالت ہے اس میں موں کا مزہ پھیکا میدہ کے موں پر بوجھ بوک کرنا لگنا اب خرات کا اوپر کی طرف چڑھ کر دل اور دماغ کی پریشانی کا سپاب بننا دل کا گبرانا سوتے میں ڈراؤنے خوابو کا آنا قبض کا ہونا وغیرہ یہاں تک آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ کلمے کی انگلی کو اگر زیادہ حرکت محسوس ہو تو یہ چیزیں ظاہرہ ہوتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں نمبر دو اگر بیچ کی انگلی پر حرکت محسوس ہو تو سفرہ کی زیادتی پر دلالت ہے موں کا مزہ تلخ اکثر ملیریا ہو جس کو اتباس سفراوی بخار کہتے ہیں اور یہ بخار تیسرے روز جاڑے کے ساتھ آتا ہے اور چند گھنٹے شدت کا بخار رہ کر پیسینہ آ کر اتر جاتا ہے اس میں بیچینی بوت ہوتی ہے پیاس کی شدت تھنڈے پانی اور کھٹی چیز کو جی جاتا ہے نمبر تین اگر چھنگلیا کی برابر والی انگلی پر نبز کی حرکت زیادہ ہو تو سوداویت پر دلالت ہے قبض کی زیادتی کئی کئی روز اجابت کا نہ ہونا خوشکی کا زیادہ ہونا مو کا مزہ میٹھا چٹ پٹی چیزیں کھانے کی روحبت نیند کی کمی وغیرہ اگر یہ تینوں انگلیوں پر حرکت برابر سے محسوس ہو اور نبز بری بری تو سمجھیں دموی شکایات پر دلالت ہے مو کا مزہ میٹھا ہوگا اور اگر عورت کی نبز ہے تو ہو سکتا ہے عمل سے ہو ورنہ حیض کی کمی یا زیادتی پر دلالت ہے کیونکہ بعض وقات اگر عورت حملہ نہ ہو یا غیر شادی شودہ ہو تو اس کی جو ہے حیض کی کمی یا زیادتی پر دلالت کرتا ہے عام طور پر تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اکثر تندرست آدمیوں کی نبز دیکھ دیکھ کر نبز کی حرکت پر گوھر کریں تو رفتہ رفتہ آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ نبز پکڑ کر مریض کی شکایات بغیر اس کے بتلائے خود بیان کر کے تصدیق کر سکے انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ نے باغور دیکھ لی تو نبز دیکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی